اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو اے ایٹک نائٹی سیون میں ہم عبدالمجید اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم گوگل سرچ کنسول میں اپنی جو پوسٹ ہیں اس کو زیادہ جلدی انڈیکس کس طرح کروا سکتے ہیں ڈیفٹ میتھڈز ہیں بٹ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہماری یہ پوسٹ ہاو ٹو ایڈ تھری بیسٹ ڈونلوڈ بٹنز یہ ہماری ایک پوسٹ ہے اگر ہم یہ ہماری گوگل میں انڈیکس ہو ہو چکی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو دوسری پوسٹ ہیں جو ہم نے لکھی ہیں وہ ہم بار بار انڈیکس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ انڈیکس نہیں ہو رہے تو ان کو انڈیکس کروانے کا آسان طریقہ کیا ہے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ اپ کا مسنا ہو تو اگر آپ اس کا بہترین حل یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹرنل لنکنگ کرتے ہیں اپنے ایک بلوگ پوسٹ کو دوسری بلوگ پوسٹ کے ساتھ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو بلوگ ہے وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے لیکن اگر فارک سیمپل اگر یہ میرا جو پوسٹ ہے یہ گوگل میں اگر انڈیکس ہے اگر گوگل کا کرولر جب میری اس پوسٹ پہ آئے گا تو اس کو دوبارہ سے فیچ کرے گا کرول کرے گا ہر چیز کو تو اگر اس کے اندر اس کو کوئی ایسی پوسٹ کا لنک مل جاتا جو کہ ہماری انٹرنل لنکنگ کے ذریعے ہم نے اس کو ایڈ کیا تو جب کرولر اس کو کر رہا ہوگا تو وہ جب اس لنک پہ آئے گا پہلے اس لنک کو وہ چیک کرے گا اس کا کونٹنٹ کو ریڈ کرے گا دن وہ واپس آئے گا اور پھر جو آپ کا رمیننگ آرٹیکل ہے اس کو پڑھے گا اور اس میں جہاں جہاں بھی آپ کی جو آرٹیکل کے لیٹیڈی جو بھی آپ نے بیک لنکس بنائے ہوں گے ان ساری چیزوں کو وہ فیچ کرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح بہر بہر جب آپ کا گوگل کا کرولر آپ کی پوسٹ کو کرے گا تو اس سے آپ کی پوسٹ کے انڈیکس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہم نے انٹرنل لنکنگ کرنی ہے لیکن کرنی کیسے ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جسٹ آپ نے یہاں پہ،اؤٹڇشن پہ آ جmb Jasainé Thakar دیکھ collaborating میں آپ کو پورا جو کوڑ ہے dioário اچھی دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے ایڈ کرنا ہے وہ آپ کو ایزیر ای مل جائے گا تو آپ کو ڈرکومنٹیشن کو سارا جو کوڑ ہے جو اپنے Redrait post میں ایڈ کرنا ہے وہ سارا اپکو یہاں پہ آپ کو جھے کو مل جائے گا اس کو آپ اوپن کر لیนะ جیسے اوپن ہو جائے گا یہاں sanctیح فرد ریج scratched پوسٹ والا ایڈ کرنا ہے تو جسٹ آپ پہ آہ یہاں پہ آ کر دیکھیں تو مینوال آہ رلیٹیڈ پوسٹ اس پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو اگزیکٹ اس کوڈ پہ لے آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جسٹ آپ نے یہ جو کوڈ ہے اس کو آپ نے کوپی کرنا ڈبل کلک کریں گے تو یہ کوپی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے بلوگر میں جو پوسٹ لکھی ہے اس پوسٹ پہ آپ نے آ جانا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں سے کوئی ایک پوسٹ لے لیتا ہوں جیسے کہ یہ ہے ہنٹی ایڈ بلوگر اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو میں آپ کو اس کا پریویو دکھا دیتا ہوں ابھی کہ اس میں جو میں نے انٹرنل لنکنگ ہے وہ نہیں کی لیکن میں اب آپ کو لائیو اس میں کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا بلوگ ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی انٹرنل لنکنگ اس کے اندر نہیں کیتے تو ہم انٹرنل لنکنگ کرنے والے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو جہاں پہ آپ نے کرنی ہے پہلے آپ نے وہ ایکزیکٹ کورڈ یہاں پہ دیکھ لینا کہ میں نے کرنی کا آئی فار ایکزمپل اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اس کنکلویشن اس سے پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو جسٹ میں اس کو جو اپنے پوسٹ کی جو پلاسٹ ہیڈنگ گیا ہے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آجاتا ہوں کوئی بھی کونٹینٹ لکھ سکتے ہیں کوڈنگ والا نہیں لکھ سکتے اس میں اگر آپ نے کوئی بھی چینجنگ اس کے مطلب کے بیکنٹ میں کرنیا تو آپ کو HTML ویو میں آنا پڑتا ٹھیک ہے HTML ویو میں آنے کے بعد آپ نے یہ جو بھی چیزیں آپ نے کرنی ہے سکریپٹ جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ آپ نے HTML ویو میں کرنا ٹھیک ہے ادھر پوسٹ میں اگر آپ کریں گے تو ڈائریکٹی ویسے کوڈ شو ہو جائے گا آپ کی کوئی انٹرنل لنک کی شو نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو جس یہاں پہ میں کنٹرل ایف انٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ میں وہ کوڈ جو کنکلویشن والا اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں تو مجھے یہ ایک سیکٹ کوڈ مل چکا ہے جہاں پہ میں نے اپنے کوڈ کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے اوپر میں نے ہیڈنگ کو ایڈ کرنا ہے تو جسٹ اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اپنے اس کوڈ پہ اور یہاں پہ میں اس کوڈبل کلک کر لیتا ہوں ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے پیسٹ کر دیا جسٹ اگر آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھنا چاہے تو ایزیلی اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا میں جسٹ یہ ہی ہے کہ میری یہاں پہ related position ہو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ اچھے یہاں پہ آپ نے اپنا لنک لکھانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ٹائٹل لکھنا ہے جیسے کہ میں اگر لکھنا چاہوں یہاں پہ فار اگزیمپل میں نے یہی لکھنا ہے تو میں رائٹ کلک کروں گا اور یہاں سے میں کوپی لنک اس کا کر لیتا ہوں کوپی لنک کرنے کے بعد جسٹ یہاں پہ جو ایچ آپ کو ہیش نظر آ رہے اس پہ آپ اس کو ریپلیس کر دیں گے اس لنک کے ساتھ ٹھیک ہے جو آپ کوپی کر کے آ رہے اور یہاں پہ آپ جو بھی ٹیکس لکھنا چاہ رہا ہے علیٹیٹ پوست میں وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کون ڈاؤن ڈاللوڈ بوکس ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے پوست کے علیٹیٹی اور یہاں سے میں کچھ اور بھی پوست لے دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ ریل ٹائم ویوز ہے اس کو بھی میں کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد ہاں اپنے اسی کوڈ کے اندر آجاتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کا جو ٹائٹل آپ دینا چاہیں ایزیلی دے سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ ریل ٹائم پوست یہاں پہ میں نے جسٹ لکھ دیا جیسے میں نے جسٹ ایڈ کر دیا اور یہاں پہ میں اس کو اگر پریوے پہ کلک کروں تو آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری جو انٹرنل لنکنگ کے وہ چکی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بوگل سینلسٹ کنسول ہے وہ بار بار ہماری جو پوستر اس کو کرال کرتا ہے تو اس میں اگر اس کو لنکس ملتے ہیں تو وہ ان لنکس کو بھی کرال کرتا ہے جس سے آپ کے انڈیکسن فاسٹ ہوتی ہے اور بلوکر پہ انڈیکس کرنے میں تھوڑی سے مشکلات ہوتی ہیں اس کے ذریعے آپ اپنی جو انڈیکسن سپیڈرز کو بھی انکریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں لاسٹ پہ چلتا ہوں یہاں پہ آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں you may want to read this post یہ میں نے کنکلویجن سے اوپر ایڈ کیا تھا یہ بھالے اگر میں اس پہ اگر میں کلک کروں دیکھیں جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ جو ہم نے لنک لگایا تھا وہ ڈائریکٹ اس پہ ڈیڈائریکٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہماری وہ پوست شب ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ انٹرنل لنکنگ کریں گے انٹرنل لنکنگ سے آپ کے انڈیکسنگ کی سپیڈ وہ بہت زیادہ انکریس ہو جائے گے تو ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بساندھ ہوگا اور اگر پچھلی جو میری ویڈیوز ان کو نہیں دیکھا تو آپ کو وہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے وہ بہت زیادہ بینیفیٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنی بلوگ کی پوست اس کی کسٹومایزیشن کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور اگر آپ اپنی پوست پر ریال تائم ڈیوز شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بلوگ کو فالو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا نیکس جو ویڈیو ہوگا اس میں ہم بہت ہم بہت چیز کنے والے ہیں وہ یہ چیز ہوگی کہ ہم جو اپنا بلوگ پر ہم کس طرح سے ایس اپٹیمائز کونٹینٹ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اب ورڈپریس کی بات کی جائے تو ورڈپریس پر ڈیفرنٹ پلگ انز یوز ہوتے ہیں جس کے ذریعہ آپ سی کرتے لیکن میں آپ کو بتاؤ ایک یونیک ہوگا ٹپس ہوگا جو کوئی آپ کو نہیں بتائے کہ کس طرح سے آپ سی کریں گے تو ان ساری چیزوں کو کچھ ٹپس ہیں ان کو کور کریں گے تو آپ کو اپنا ایس سی بلوگ ہے وہ بالکل آپ ٹیمائز کر سکیں گے تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹس ڈس دارا کی انفارمیشن اسی لئے مل سکے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تب اللہ حافظ